ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ بخار میں مبتلا تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کی چادر پر رکھا کہا ہے اللہ کہ رسول آپ کا بخار تو بہت سخت ہے آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور ہمارا عجر بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جس کی آزمائش بڑی اس کا عجر بھی بڑھا جس کی تکلیف زیادہ اس کا ثواب بھی زیادہ پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء کہا پھر کون آپ نے فرمایا علماء کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیک لوگ ہوں یہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے نہیں مشکلیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں لیکن وہ برداشت کر کے خوشحال ہوتے ہیں وہ دل سے خوش راضی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ ہمارا عجر بڑھتا چلا جا رہا ہے لہذا یہ چیز ان کو اتمنان دیتی ہے اور وہ اس پریشانی پر پریشان نہیں رہتے ہر وقت بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو یعنی نیک لوگوں کو بعض وقت ایسی تکلیفیں آتی ہیں کچھ لوگ آزمائش پر بھی خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے یعنی عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن انبیاء اور نیک لوگ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کام کے لیے چنا اب رب کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں وہ کسی پر اس کی بست سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا لا یکلیف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی جان پر اس کی حمت بست سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت مومن کے ہی دعا کرتا رہتا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا کما حملتہو علیلہینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا بے یعنی جب ان کو تکلیف آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر اگر یہ تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں پکڑنا ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں جس کی ہم حمد نہیں رکھتے یا اللہ اس تکلیف کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِي وَعْفُ أَنَّا ہمیں ماف کر دیجئے وَغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دیجئے وَرْحَمْنَا ہم پہ رحم فرمائیے مومن پہ جب تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت پکارتا ہے اللہ کی رحمت کے لئے دعائیں کرتا ہے وَرْحَمْنَا اَنْدَا مَوْلَانَا تُو ہی ہمارا والی بھارس ہے تُو ہی ہمارا مولا ہے فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرمائے ہم تیری مدد کے محتاج ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس قوم میں سب سے پہلے تو ابلیس آتا ہے شیطان آتا ہے جو بسمے سے ڈال ڈال کے اللہ سے بدگمان کرتا ہے تو یا اللہ ہمیں اس کے مقابلے میں طاقتور کر دے تُو ہماری مدد فرماؤ ہم پر رحم فرماؤ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیفوں سے آزمائے گئے یتیم پیدا ہوئے ماں بھی فوت ہو گئی چھوٹی عمر میں پھر دادا فوت ہو گئے پھر چچا مددگار تھے این مصیبت کے سال وہ بھی فوت ہو گئے بیوی بڑی غم گسار تھی حضرت خدیجہ وہ بھی فوت ہو گئی پھر وطن سے پیار ہوتا ہے حالات اتنے تنگ ہو گئے آزمائشیں اتنی بڑی تین سال تو ایک گھاٹی میں گزارنے پڑے جہاں کچھ کانے پینے کو نہیں تھا اور پھر پھل آخر مکہ چھوڑنا پڑا چھوڑتے ہوئے کہا ہے مکہ تو مجھے سب سے پیارا ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے ہیں میں کبھی نہ جاتا یہاں سے پھر ایک نئی جگہ پر گئے وہاں جا کر جنگیں مسلط ہو گئی ایک کے بعد ایک سال جنگ آ رہی ہے جان مال ہر چیز کو خطرہ خوف پریشانی بیماری کونسی تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی پھر آپ کے بیٹے بھی خوت ہو گئے پھر حضرت ابراہیم جو چھوٹے تھے وہ پیدا ہوئے مالیہ کبتیا سے اور ان کی وفات پر آپ رو دیئے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں دل غمگین ہوتا ہے اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے دل میں غم ہے آنکھوں میں آنسو ہیں یہ منع نہیں ہے یہ ہوگا لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو رب کو ناراض کرے اور آئے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں لیتو ہمیں چھوڑ گیا ہے ہمیں غم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں کیا مقصد ہے ان کا تو سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ انسان کو بلند درجے دینے کے لیے آتی ہیں حدیث میں آتا ہے بے شک بندے کے لیے جب اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں ایک مقام مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کو بلند مقام دینا ہے لیکن وہ بندہ اپنے آمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا یعنی عمل اس کے کم ہیں درجہ اللہ کے ہاں بڑا لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم میں یا محل میں یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بلند درجہ دینا ہوتا ہے اب انسان سوچتا ہے کہ اور لوگ کو مزے سے جی رہے ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں وہ تارام سے چل لیتے ہیں مجھے ہی کیوں تکلیف ہے سب کی اولاد اتنی صحت مند ہیں میرا بچہ کیوں بیمار ہے سب کے شوہر اتنے اچھے سلوک کرتے ہیں میرا شوہر مجھے کیوں نہیں پوچھتا یہ دراصل آپ کا امتحان ہے آپ اس تکلیف سے گزر رہی ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے بلند کر رہی ہے اگر آپ سبر کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے انسان جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقدر ہوتا ہے